آئیے تو آج ہم سکھتے ہیں کریلے اور آلو کی سبزی بنانا کریلے سب سے پہلے ہم چھیل کے دھو لیں گے اچھی طرح اور میں سے بیج نکال دیں گے آلو دھو کے ہم سمال کیوبز میں کاٹ لیں گے اس کے لئے ہمیں ایک قدر پیاس چاہیے اس مدرمیانی سائز کی جس کو ہم چاپ کر لیں گے کریلوں کو ہم نے تھن سلائس میں کاٹ لینا ہے لائک راؤنڈ شیپ میں کاٹ لینا ہے اب ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس چاہیے ہمیں ہاف کپ آئل چاہیے اور دو سے تین ٹیماتر چاہیے یہی ریسیپی بہت جلدی تیار ہونے والی ہے اور اس میں بلکل سیمپل انگریڈینٹس چاہیں گے اور مسالہ جات میں ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون زیرا پاودر ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر ایک ٹی سپون ہمیں چاہیے دھڑیا پاودر اور ایک ٹیبل سپون کسوری میں تھی اور ایک ٹی سپون ہمیں سال چاہیے نمک چاہیے اور اب ہم نے جو کر لیے آلو کو ہم نے بھگو لیا تھا پانی میں تاکہ ان کا رنگ حراب نہیں ہو سب سے پہلے ہم پین لیں گے اس کے اندر ہم آدھا کپ آئل ڈال کے تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس میں ہم جو کریلے ہم نے کٹ رکھے ہیں بہت زیادہ تھن نہیں کٹنے کیونکہ وہ برن ہو جائیں گے تو ہم ان کو فرائی کر کے تو آئل میں سے نکال کے ایک پلیٹ میں سائٹ پہ رکھ لیں گے اب اسی آئل کے اندر ہم پیاس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اور جب سے یہ ہمارے پیاس تھوڑا سے نرم ہو اور لائٹ باؤن کلر کی طرف جانا شروع ہو تو ہم ان میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے شامل کر دیں گے اور ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے دو سے تین منٹ تک تاکہ ادرک لیسن کا کچھا پن ہتم ہو جائیں اور ہم اس کو یہ دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے اور آلو کو پیاز اور ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح فرائی کر لیں گے تاکہ آلو تھوڑے سے آلو کی سائٹس کرسپی ہو جائیں اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہم اب اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں سارے ہشک مسالہ جات نمک میچ حلدی پاودر سک کسوری میتھی شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے نمک بھی ڈال دیں گے حسب زائقہ یا ایک ٹیسپون اور اس کے ساتھ ہی ہم ان کو بھی اچھی طرح بھونیں گے اور ساتھ میں ہم ٹماتر ڈال دیں گے تاکہ ہماری مرچیں جو ہیں وہ جلے نہیں ٹماتر کے پانی سے وہ مرچیں ہماری جلیں گے نہیں اس لال مرچ کا پاودر جو ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے آہستہ آہستہ بھونیں گے ہم اس کو اور ساتھ میں ہم تھوڑا تھوڑا ایک ٹیبل سپون پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ہم پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے تاکہ ہمارے ٹماتر نرم ہو جائیں اور ہمارے ٹماتر گھل جائیں جیسے ہمارے ٹماتر نرم ہو کے گھل جائیں گے تو ہم اس میں فرائی کیا ہوئے کریلے ڈال دیں گے اور ہم کریلے کے ساتھ دس منٹ تک اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھی طرح بھون لیں گے اب ہم اپنے آلو چیک کر لیں گے اگر تو ہمارے آلو ابھی تھوڑے سخت ہیں جو کہ ابھی سخت ہی ہوں گے تو ہم اس میں ایک کپ بھر کے پانی کا ڈال دیں گے اور اس کو درمیانی آج پہ آلو گلنے تک کے لیے دم پہ رکھ دیں گے ایک کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اب گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے اور آلو ہمارے گل جائیں تو ہم اس کو اتار لیں گی اب اس کو چاول کے ساتھ روٹی پراتھا کے ساتھ ناشتے میں کھا سکتے ہیں اگر میری ریسپی پسند آئی تو پلیس سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ